موسیقی چیف کا کہنا ہے کہ آپریشن سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی دہشتگرد اور ان کے معاونین نہ صرف پوری طرح متاثر ہوئے بلکہ تنہائی کا شکار ہیں دہشتگرد اپنی بقا کے لیے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں آرمی چیف نے دہشتگردوں کے خلاف مشن بلا رکاوٹ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں اور ان کے معاونین کا گھر چوڑ ہر قیمت پر توڑ دیں گے آرمی چیف نے متعلقہ اداروں کو د دائت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا اسے ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچائیں گے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آپریشن سے حاصل کامیابیاں ضائع نہ ہونے دی جائیں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف متفق کا قومی سوچ اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اس اجلاس سے قبل آرمی چیف جنرل راہل شریف نے کراچی میں رینجرز ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی کیا اس موقع پر سپا سالار نے جہاں قیام امن کے ل یہ رینجرز کو انٹیلیجنس سمیت ہر ممکن تعبون فراہم کرنے کے یقین دہانی بھی کرائی افسران اور جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے اس عزب کا اظہار بھی کیا کہ کراچی کو دہشتگردوں اور جرائم پیشان آسر سے پاک کر کے ہی دم لیں گے